نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org نئی صبح کی کوکنگ ٹوٹوریلز میں خوش آمدید میں ہوں فرزہ حسین اور ہماری آج کی ریسپی ہے بیف کوفتے سٹیپ 1 میں ہم بیف کوفتہ بنانے کے عجزہ اور ترکیب بتائیں گے سٹیپ 2 میں ہم کوفتہ گریوی بنانے کے عجزہ اور ترکیب بتائیں گے سٹیپ 1 کوفتہ بنانے کے عجزہ کھیما آدھا گھلو پیاس دو ادت درمیانی سائز لیسن کے جوے پانچ سے چھے ادت ادھر کا ٹکڑا ایک انچ کا موٹی ہری مرچ پانچ سے چھے ادت ہرا دھنیا کوٹر گڑڈی اور نمک ہزپیزائی کا سب سے پہلے چوپر مشین میں ہری مرچیں دھنیا آدھرک لیسن اور پیاس کو اچھا سا پیس لیں جب یہ مسالہ پیس جائے تو اس میں آدھا گھلو کھیما شامل کر کے اس وقت تک پیسے جب کھیما کا اچھا سا پیسٹ بن جائے جب کھیما کا اچھا سا پیسٹ بن جائے تو ہاتھ کو چکنے کر کے میٹ بالز یا کوفتے بنا کے رکھ دیں سٹیپ 2 کوفتہ گریوی بنانے کے عجزہ پیاس ایک درمیانہ سائز جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک ہسپے سائی کا اویل چوتھائی کپ دہی ایک پاو پانی ایک کپ یا ہسپے ضرورت ٹیمارٹن دو درمیانہ سائز بیسن 1 ٹیبل سپون کوفتہ گریوی بنانے کی ترکیب سب سے پہلے پین میں چوتھائی کپ کپی اور شامل کر کے اس میں ایک درمیانی سائز پیاس کو باریک سائز کر کے شامل کریں اور اس وقت تک پرائے کریں جب تک پیاس گولڈن پرائے ہو جائے جب پیاس گولڈن پرائے ہو جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون ادرپ لسن کا پیس شامل کریں تھوڑا سا پرائے کر کے اس میں دو ٹیمارٹر بغیر شلکوں کے چوپ کر کے شامل کر دیں اور چولے کی آنچ بلکل ہلکی کر دیں جب ٹیمارٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو اس میں ون ٹیبل سپون پیسن ڈال کر بھونیں جب پیسن بھون جائے تو اس میں ریڈ چلی پاورڈر، زیرہ پاورڈر، دھنیا پاورڈر، ہلتی پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر چولے کی آنچ تھوڑی سی تیز کر کے مسالہ اچھے سے بھون لیں جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اس مسالے میں دہی اور ایک کپ پانی مکس کر کر شامل کر دیں اور اس وقت تک پکائیں جب پانی میں جوش آ جائے جب پانی میں جوش آ جائے تو جو ہم نے میٹ بالز یا کوفتے تیار کیے تھے چولے کی آنچ کو پھر سے آہستہ کر کے یعنی دم والی کنڈیشن میں کر کے کوفتے شامل کر کے پین کو کور کر دیں اور 20 سے 25 منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں 20 سے 25 منٹ کے بعد چیک کریں کوفتے تیار ہو جائیں تو سالن اچھے سے بھون کر سرف کریں مزیدار بیف کوفتے تیار ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے